اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو ہےنا اس میں کچھ اہم ٹاپکس پہ جو ہےنا بات ہوگی اور جیسے کہ میں نے ویڈیو بنایی تھی کہ ہم شناختی کار کی کوپی کیوں لیتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں اس کے ساتھ یہ ٹیچ کر رہا ہوں لیکن آج مزید ٹاپکس پہ بات کریں گے جس میں سب سے پہلا ٹاپک جو پوچھا جاتا ہے وہ ہے پارسل سرویس ہم پورے پاکستان میں سینکڑوں جو ہےنا پارسل جو ہےنا وہ روانہ کرتے ہیں الحمدللہ کبھی کوئی ایک کمپلین بھی کسی ایک پارسل کی بھی ہمیں کمپلین یہ نہیں آئی کہ جناب میرا فون ٹوٹا ہوا نکلا یا میرا فون مس پلیس ہو گیا مجھے ملا ہی نہیں ہے تو ایسی کبھی بھی ہمیں کوئی کمپلین نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پارسل سرویس کے ذمہ دار ہے کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی ہے پارسل کمپنی ڈیفرنٹ ہے ہم ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے آپ سے پیمنٹ لے کے آپ کا مطلقہ موبائل فون پوری ایمانداری سے پوری اپنے طور پہ جتنی اس کی بہتر پیکنگ کر سکتے ہیں اس کو پیک کر کے پارسل والوں کے حوالے کر کے اس کا ٹریکنگ آئی ڈی یا اس کی ریسید کے سویر آپ کو سینڈ کریں ہماری ریسپونسیبیلٹی یہاں تک ہے اب ایک اپشن ہو گیا کہ آپ لوگ خود وزر کرتے ہیں اور یہ سب سے بیسٹ اپشن ہے کہ آپ خود آئیں تسلی سے اپنی چیز پسند کریں پے کریں اور لے جائیں لیکن ہم لوگ ایک تیسری اپشن بھی استعمال کرتے ہیں وہ ہے لاری اڈا سے بسوں میں فون رکھوانا الحمدللہ ہم فیصل آباد لاہور شہوپورا اور یہ جو لاہور سے اکاڑا کی طرف روڑ جاتے ہیں وہاں پہ بھی جو بسیز ہیں تو وہاں سے بھی کسٹمر جب ہمیں کہتے ہیں ہمیں جلدی چاہیے بس میں رکھواتے ہیں تو ہم بس میں بھی یہ فون جو نا وہ رکھواتے ہیں ہمارا لاری اڈا ننکانا صاحب میں ایک پروپر بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بسیز میں جو نا فون رکھواتا ہے دکان کے باہر اگر وہ چیز آپ کی منشاہ سے جا رہی ہے تھرڈ پارٹی کو جا رہی ہے آپ بے شک کسی دوست کو بھیج رہے ہیں یا پارسل سروس مگو آ رہے ہیں یا بس پر رکھو آ رہے ہیں اس میں ہماری رسپونسیبیلٹی ڈیمج بغیرہ کی نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ آج تک کوئی سنگل کیس بھی ایسا نہیں آیا ہے یہ بھی بات حقیقت ہے اچھا جی دوسرا پوائنٹ ہے جی ریٹرن پولیسی کیا ہے جو لوگ ہماری دکان پر فیزیکلی وزٹ کرتے ہیں اور آ کے خود ادھر چیز پسند کر کے لیتے ہیں تو ان کو ہم چوبیس گھنٹے کی چیکنگ ورنٹی دیتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ریٹرن پولیسی میں ڈسپلی پینل جو فون کا ہے اس کی کوئی ریٹرن یا اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہوتا ہے لیکن جو لوگ فیزیکلی وزٹ نہیں کرتے وہ بس پہ یا کوریر سروس کے ذریعے پارسل مگواتے ہیں تو ان کے لیے ریٹرن پولیسی میں یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی جب آپ کو فون نیکس ڈیلیور ہو جاتا ہے آپ کے پاس بھی چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہے چوبیس گھنٹے فون چیک کریں اگر آپ کو اس میں کوئی ایسا فالٹ آتا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقابل برداش ہے تو آپ نے اس کو چوبیس گھنٹے کے بعد یعنی کہ ایک دن چیک کرنے کا بار نیکس ڈی پارسل لازمی لگوانا ہے اور اس کا ٹریکنگ نمبر ہمارے لڑکے کو لازمی سینڈ کرنا ہے اور آپ کو ایک اور بھی چیز کی اختیار کرنی ہے کہ ہمارے لڑکے تو پارسل پیک کرنے والے پروفیشنل ہیں آپ نے ریٹرن بھیجتے وقت پارسل کو بہت کیرفولی پیک کرنا ہے اس سے آپ کو پارسل آتا ہے آپ وہی اس کی پیکنگ سبھال لیا کریں اس کی بابل پیکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر بابل پیکنگ کے لیے چڑی ہوتی ہے پھر اس کے اوپر ایک بقاعدہ ہارڈ بیکنگ کی گئی ہوتی ہے آپ اس پیکنگ کو چوبیس گھنڈے کے لیے سبھال لیا کریں اور اسی میں بے شک آپ اسی طرح اسی پیٹرن میں پیک کر کے دوبارہ لڑکے لوگوا دیا کیجئے تاکہ آپ اپنا بھی نقصان نہ کریں اور ہمارا بھی نقصان نہ کریں اچھا جی تیسرا ایک بہت اہم نکتہ ہے پرچیزنگ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ پرچیزنگ کر لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ فون ایکس چین کر لیں گے یہ فون ہم نے آپ سے ایک ماہ پہلے خریدتا تھا کیا آپ یہ ہم سے واپس خرید لیں گے ہم آپ سے بزریہ پارسل پرچیزنگ نہیں کر سکتے ہیں اس میں ایک ایشو تو یہ آ گیا کہ آپ کے فون کی چیکنگ کرنی ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ جناب وہ تو آپ چیکنگ کر کے بعد میں بھی پیمنٹ بیر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بہت نازک معاملہ وہ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ اس میں سم چلا لی ہویا فون میں وہ فون اب آپ کے زیر استعمال ہے تو آپ کا دکان پہ فیزیکلی آنا اور آ کے اس کا ای گیجٹ جو پنجاب پولیس کی ایپ ہے ای گیجٹ اس پہ اس کا اندراج کرانا وہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہم فون آپ سے نہیں خرید سکتے ہیں آپ کو فیزیکلی شاہ جی مبیزننگانہ صاحب پر آنا پڑے گا یا پھر اس کا سب سے احسان حال ہے اپنے نزدیکی کسی مارکیٹ میں جائیں اور وہاں جا کے اس کو سیل کر دیں اب ایک اور بڑا اہم ٹوپک ہے وہ ہے ریپیرنگ جو میں جیپنیز فون سیل کرتا ہوں یا امپورٹڈ فون سیل کرتا ہوں یہ ویلیو ٹو منی ہے ویلیو ٹو منی ہے یعنی کہ آپ جتنے پیسے خچتے ہیں اتنے اس سے زیادہ آپ کو مزا دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ کا کام کرتے ہیں لیکن ان میں ویلیو ٹو منی تو ہیں لیکن ان میں ایک مسئلہ وہ سب میں کامن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ سے فون گر کے ٹوٹ گیا ہے تو وہ آپ جب ریپیرنگ لیب میں کسی لے کے جاتے ہیں تو ان کی پارٹس کے ویلیو ٹو منی نہیں ہوتی آپ کو ان کے لیے کوئی نہ کوئی بلال گنج ٹائپ سرچ کرنا پڑے گا جیسے لوگ جیپنیز گاڑیاں لیتے ہیں مختلف شکلوں کی مختلف اقسام کی تو ان کو بھی یہ پارٹس کا جو نا مسئلہ وہ برداشت کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح یہ فون ویلیو ٹو منی ضرور ہیں آپ کو سستے بھی ملتے ہیں کوالٹی بھی زیادہ ہے کیمرے اچھے ہیں پروسیسر اچھے ہیں بوڈیز اچھی ہیں جتنے میں یہ فون آپ کو ملتے ہیں اتنے میں پاکستان کے آپ کو جو ڈبا پیک لوکل ورنٹی والے فون ملتے ہیں ان میں وہ خوبیاں ملتی ہی نہیں ہیں وہ سمجھ لیں ان کے آگے وہ بلکل پیس آف سکریپ ہوتے ہیں لیکن ان میں ایشو یہ ضرور ہے کہ جب آپ کو کل کلان ریپیرنگ کروانی پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں یہ سارے پوائنٹ میں آپ لوگوں کو اس لئے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں جب بھی پرچیزنگ کریں میرا یہ معنی ہے کہ جب سچ بول کے صاف صاف باتیں کر کے آپ کو حلالوزی ملتی ہے اور آپ کی چیزیں سیل ہو جاتی ہیں تو پھر جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ ہیلپ فول رہی ہوگی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نے کے بعد